دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے آن لائن چینل مائی اپ گروہ میں دوستو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں سسی جی ڈی دوہزار بائیس تیس کے لیے جی کے کا موڈل پیپر اس میں ہم تھیوری پلس کونسیپٹ پلس کشن سبی ایک ساتھ کرتے ہوئے چلیں گے جن بھی کشن میں آپ کو تھیوری کی عوض سکتا ہوگی ان کشن میں ہم آپ کو تھیوری بھی سمجھائیں گے اور جس میں تھیوری کی عوض سکتا نہیں ہے وہاں پہ ہم آپ کو تھیوری نہیں بتائیں گے جو کشن جیسے فارم میں ہیں جیسے حساب سے آپ کو تیار کرنا ہے اس حساب سے میں تیار کرواؤں گا اور نشط طور پر یہاں سے آپ کے ایکزام میں سیدھے سیدھے کشن پوچھے جائیں گے تو آج رات آٹھ بجے سے ہم آپ کے سمجھ پرستوت ہیں اور آج سے ڈیلی جب تک آپ کا ایکزام نہیں ہو جاتا تب تک ہی اس رنکھلا انورت چلتی رہے گی تو آپ سبھی پڑھائی کیجئے اچھی طریقے سے اور رات آٹھ بجے آنا نہ بھولیں ہمارے می اپ گرو چینل پر کیونکہ یہاں سے آپ کو جی کے جیس کے بیس نمبر کی کمپلیٹ تیاری کرائی جا رہی ہے جو بیس نمبر کی آپ کی تیاری ہے کیونکہ کسی بھی ایکزام میں کلیر کرنے کے لیے ایکزام کو جی کے جیس کا اہم رول ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو بھی پارٹ ہوتا ہے اس میں بچے کم منوی لگاتے ہیں اور بچوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کیونکہ بہت سارے پارٹ ہیں بہت ساری سبجیکٹ سے مل کر جی کے کا پورسن بنا ہے تو ان سبھی سبجیکٹ کی ٹوپک وائز میں آپ کو عدیان کراؤں گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹوپک وائز آپ کا عدیان ہوگا جیسے آج سے ہم سروع کر رہے ہیں انسینٹ ہسٹری یعنی کی پراچین اتحاس پراچین اتحاس کی جتنی بھی کلاسس ہوں گی جیسے پانچ سے چھے کلاسس میں میں پراچین اتحاس پورا ختم کر دوں گا اس کے بعد مدد تحاس پہ چلیں گے پھر اس کے بعد آدنے کے تحاس پہ اس طریقے سے ہسٹری جوگرفی پولٹی اکانومی سائنس اسٹیٹک جی کے سارے سارے سلہباس ہم آپ کا دو مہینے میں کمپلیٹ کروائیں گے جیسے کہ آپ سبھی نے پچھلی ویڈیو بھی ہماری دیکھی ہے جو کی رڑنیتی تھی ساٹھ دن کا ماسٹر پلان اسی کے تحت جو بھی کلاسس ہوں گی وہ آپ کی سبھی چلتی رہیں گی تو آج سے ہم شروع کرتے ہیں انسینٹ ہسٹری جو آپ کے پاس کم سمیہ میں بہتر تیاری کرنے کا موقع ہے کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے بہت سے کوچنگ سنستان ہیں وہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں سیدھے سے پڑھا رہے ہیں اب پراچین وارت شروع کیا اتحاس سے کیول آپ کے دو نمبر دو کشن یا تین کشن پورے پورے ایس سی جی ڈی کے ایک بیس نمبر کی کلاس میں دو یا تین نمبر پوچھے جائیں گے اب اتحاس کا سلیوہ سے اتنا بیعاپک ہے کہ پراچین وارت سے آدنک وارت تک پھر سوطنتہ سنگرام ان سب جب پورا آپ پڑھیں گے تب آپ کے دو نمبر یا تین نمبر کیلئے رہوں گے تو یہ پورے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کے لئے ٹاپک وائج وہاں سے کوشن اٹھاؤں گا جہاں سے آپ کے نشطر طور پر ایکزام میں کوشن بنتے ہیں تو چلیے سرو کرتے ہیں اپنے پہلے پرشن پر چلتے ہیں آج کا ہمارا پہلا پرشن ہے کی ہڑپا سب بیتا کیسی سب بیتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے کہ ہڑپا سب بیتا کیسی سب بیتا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کیسی سب بیتا ہے یہ ہے آپ کی کانسی یوگین سب بیتا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کانسی یوگین سب بیتا کانسی یوگین سب بیتا کانسا کی بات کریں تو کانسا کس سے مل کر بنا ہے تو یہ بنا ہے آپ کے تانبہ پلس ٹین سے ایس این ٹین ہوتا ہے یہ کانس تانبہ اور ٹین سے مل کر بنا ہے اور اس کانس کوئی کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں برونج برونج کہتے ہیں تو یہاں بات جب کانسے کی ہوئی ہے تو یہاں ہم بات آگے کرتے ہیں کس کی پیتل کی کیونکہ پیتل بھی ایک مصر داتو ہے تو پیتل آپ کی کس سے مل کر بنی ہے یہ بھی آپ سبھی بتائیے گا کمنٹ باکس میں جرور تو پیتل بنی ہے کس سے آپ کی تانبہ پلس جنک سے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کوپر اور جنک سے مل کر کیا بنا ہے پیتل اس کے لیے ایک ٹرک بھی یاد رکھ سکتے ہیں پتاجی جو پتاجی آپ کی ٹرک ہے اس سے پتاجی سے پاسے ہو گیا پیتل تاسے ہو گیا آپ کا تانبہ اور جاسے کیا ہو گیا سیدھا آپ کا جنک تو یہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اگلے پرشن پر اگلا پرشن ہے ہمارا کہ ہڑپا سبیتا کا اس پہلا استحل جسے حال ہی میں یونیسکو کی بسو دھروار سوچی میں سامل کیا گیا ہے تو ہڑپا سبیتا کا وہ کون سا استحل ہے وہ بتائیں گے آپ سبھی کمنٹ باکس میں جرور بتانے کا پریاس کریے کوئی بھی پرشن ہو اس کا آنسر دینے کا جرور پریاس کریے گا کیونکہ آپ گلت آنسر دیں گے تو ٹیچر آپ کو صحیح جرور بتائے گا اس سے آپ کا جو کونفیڈنس بڑھتا ہے جیسے یہ کشن ہمارا گلت ہو گیا تو آگے کشن صحیح کرنے کا آپ پریاس کریں گے اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو ہڑپا سبیتا کا پہلا استحل کون سا ہے جو یونیسکو کی بس دھروار سوچی میں سامل ہوا ہے تو وہ ہے آپ کا دھولہ بیرہ یاد رکھئے گا دھولہ بیرہ جو استحل ہے یہ کہاں پر ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے یہ ہے آپ کا گجرات راج میں اور دھولہ بیرہ کے بارے میں کیا چیزیں ہیں اور یاد رکھنی ہے وہ امپورٹنٹ ہے سب سے کیونکہ یہاں سے جو ہم بیاکھیا بتائیں گے آپ کو تھیوری کے بیس پر تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ جرور نوٹ کیجئے گا کوپی میں جو بھی کلاس ہوتی ہیں ہر کلاس کو آپ کوپی پین لے کر بیٹھئے اور نوٹ کرئے کیونکہ کشن آپ کے یہیں سے بنیں گے نشت طور پر جو دھولہ بیرہ ہے یہ آپ کا تین بھاگوں میں بیواجت ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تین بھاگوں میں بیواجت ہے اس کے بارے میں کیا یاد رکھنا ہے جو یونیسکو کی سائٹ ہے یونیسکو کی کونسی سائٹ ہے تو یہ یونیسکو کی چالیس میں نمبر کی سائٹ ہے اور دھولہ بیرہ جو نام ہے اس کا ارث کیا ہے یہاں ارث بھی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ ہم دھولہ بیرہ یاد کرتے رہے ہیں وہاں ارث پوچھے جائے تو اس کا ارث ہے دھولہ بیرہ کا ارث ہے سفید کوا سفید کوا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور ایک پرشن اور ہے دھولہ بیرہ کے بارے میں وہ کیا ہے تو دھولہ بیرہ کے بارے میں ایک پرشن اور ہے وہ کیا ہے کہ اسے اس تھانیہ واسا میں کیا کہتے ہیں جو وہاں کی اس تھانیہ واسا ہے اس میں دھولہ بیرہ کو کیا کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے یہاں سے آپ کے جتنے بھی کوششن ہو سکتے تھے وہ میں نے آپ کو بتائے تو یہاں سے نشط طور پر پرسن بن سکتا ہے کیونکہ یہ دھولا ویرہ جو ہے جو یونیسکو کی دھروار میں سامل ہوا ہے یہ کرنٹ سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں جو بھی ویاکھا ہے آپ سب کو یاد رکھنی ہے نوٹ کرتے چلیے یا پھر سکرین سوٹ لیتے چلیے آگے چلتے ہیں اگلا پرسن ہے ہمارا بھارتیہ پراتتو کا جنک کسی کہا جاتا ہے تو بھارتیہ پراتتو کا جنک کسی کہا جاتا ہے اگر میں بات کروں پراتتو سربیچھڑ کے مکھیالے کی تو یہ کہاں ہے تو یہ آپ کا کولکاتا میں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور جو پراتتو سربیچھڑ کے جنک ہیں وہ ہیں آپ کے ایلیکجینڈر کننگھم صاحب یہ آپسن آپ کا صحیح ہو جائے گا اگلے پرسن پر چلتے ہیں اگلا پرسن ہے ہمارا کہ ہڑپا سنسکرتی اس تھل سے خودائی میں گھوڑے کی استھیاں پرابت ہوئی ہیں تو کس ہڑپا اس تھل سے گھوڑے کی استھیاں پرابت ہوئی ہیں وہ آپ سبھی کو بتانا ہے تو یہ پرابت ہوئی ہیں آپ کی سرکوٹدہ سے یاد رکھئے گا اور جو یہ سرکوٹدہ سے گھوڑے کی استھی پنجر پرابت ہوئے ہیں اگلے پرسن پر چلتے ہیں اگلا پرسن ہے ہمارا کہ سندھو گھاٹی شبتہ کا اتر سے دچھڑ کہاں تک بستار ہے جو سندھو گھاٹی شبتہ تھی آپ کا اتر سے دچھڑ والا بستار پہنچا گیا ہے اتر سے دچھڑ ایک لائن کھیچیں گے یہ ہو گیا آپ کا ساؤتھ دچھڑ یہ ہو گیا آپ کا نورتھ اتر تو اتر میں اس کا بستار کہاں پر ہے تو اتر میں اس کا بستار ہے جمہو کسمیر جمہو کسمیر کے کس اسطحان پر تو جمہو کسمیر کے مانڈا نامہ کے اسطحان پر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے مانڈا اسطحان پر جمہو کسمیر میں اتر اور دچھڑ کی بات کرتے ہیں تو دچھڑ میں کہاں ہے دچھڑ میں ہے دیم آباد دیم آباد آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ کہاں پر ہے یہ آپ کا مہراشت راج میں دیم آباد کس ندی کے تٹ پر ہے تو یہ آپ کا گوداوری ندی کے تٹ پر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یہاں سے کشن نشطہ طور پر پوچھا جا سکتا ہے اور منڈا کی بات کریں تو یہ کس ندی پر ہے تو یہ ہے چناب ندی پر چناب ندی پر یاد رکھئے گا اگر بات اتر اور دچھڑ کیا ہی ہے تو ہمیں پورا پشچم بھی یاد رکھنا چاہئے تو یہ ہو گیا آپ کا پورا یہ ہو گیا آپ کا پشچم تو پشچم میں کہاں تک بستا رہے تو پشچم میں بستا رہے آپ کا بلوچستان تک اب بلوچستان میں کس استان پر وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تھیان سے پڑھتے رہیے کیونکہ کشن یہی سے آئیں گے اب سندو گھٹی سببتہ کے بارے میں جتنے بھی کشن اس حساب سے آئیں گے تو پورا پشچم میں اتر دچھڑ کا اگر استان بھی پوچھے گا تو بھی آپ کر لے جاؤ گے بلوچستان میں کس استان تک ہے تو یہ ہے ست کانگے دور تک یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ست کانگے دور یہ کس ندی کے تٹ پر ہے تو یہ ہے داسک ندی کے تٹ پر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے داسک ندی کے تٹ پر ہے اگر بات کریں پوروی بستار کی تو پوروی بستار کہاں تک ہے تو پوروی بستار ہے آلمگیرپور اور یہ کہاں پر ہے تو یہ ہے اتر پردیش میں آلمگیرپور اور اتر پردیش میں کہاں پر ہے تو یہ ہے میرٹ میں میرٹ اتر پردیش آپ کو یاد رکھنا ہے عالم گیر پور کس ندی کے تٹ پر ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے جو عالم گیر پور ہے یہ آپ کا ہنڈن ندی کے تٹ پر ہے ہنڈن ندی کے تٹ پر بیاکھیا سنیے پوری کیونکہ یہاں سے نشطر طور پر کوششن آئیں گے سمیہ کتنا بھی لگ جائے آپ ہماری کلاس میں آ کر یہ مت دیکھئے کہ سر جی پڑھا جادہ رہے ہیں پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا بیاکھیا جادہ ہو رہی ہے اگر آپ یہاں سے نوٹ کرتے چلیں تو میرا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ نشطر طور پر پرسنے یہی سے آپ سے ڈائریکٹ پوچھے جائیں گے کیونکہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں چلیے چلتے ہیں اگلے پرسنے پر اگلا پرسنے ہمارا کی ہڑپا سبتہ میں جتے ہوئے کھیت کے ساچ کہاں سے ملے تو جتے ہوئے کھیت کے ساکش بتانے ہیں آپ سبی کو تو اس سے اس آنسر سے پہلے میں اور جانکاریاں ساجہ کرتا ہوں گا آپ کے ساتھ تو آپ ہمیں بتائیے جو نرتکی کی کانس کی مورتی ہے وہ کہاں سے ملی نرتکی کی کانس کی مورتی مورتی کہاں سے ملی آپ سبی بتائیے کمنٹ وکس میں اگلا ہے منکے بنانے کا کار کھانا یہ کہاں سے ملائے یہ بھی بتانا ہے آپ کو کار کھانا آپ کا کہاں سے ملائے اگلا ہے کہ گھوڑے کے استھی پنجر جو کہ میں نے پچھلے ہی کشن بتا دی ہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جو ست کانگی دور میں ملے ہیں تو ان دونوں میں سے آپ بتائیے یہ کہاں کہاں سے ملے ہیں تب تک میں اس کشن کا انصر بتاتا ہوں جو ہڑپا سبیتا میں جتے ہوئے کھیت کے ساکش ملے ہیں وہ آپ کے ملے ہیں کالی ونگن میں کالی ونگن یاد رکھنا اور یہ کہاں پر ہے یہ آپ کا راجستان راج میں اور کالی ونگن کا ارث کیا ہوتا ہے تو اس کا ارث ہوتا ہے کالی چوڑیاں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کالی چوڑیاں کالی ونگن کا ارث ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے بھی کشن کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے کالی ونگن کا سیدھا ارث کیا ہے تو میں بات کروں نرتکی کی جو کانس کی مورتی ہے وہ ملی ہے آپ کی موہن جوڑو سے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے موہن جوڑو اور یہ منکے بنانے کا کار کھانا جو ملا ہے یہ کہاں سے ملا ہے یہ ملا ہے آپ کا چن ہوڑو اسے بھی نوٹ کرتے چلیے کیونکہ جو بھی کشن میں پڑھا رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ کشن ہے اور ان کی بیاکھیا بھی لکھنے لائک ہے کیونکہ یہیں سے کشن آپ سے پوچھے جائیں گے سیدھے اس لئے آپ قائمت بٹا کیے روج رات آٹھ بجے آپ کو آنا ہے ہمارے ساتھ جڑنا ہے جی کے جی ایس کے اس سرنکھلا میں اگلا پرشن ہے ہمارا کی حال ہی میں ہڑپا سبتا کے کس اسطل کی کھوج ہوئی یہاں پر ڈیری اتپادن کی ساکش ملے ہیں جو ہڑپا سبتا کے ایک نئے اسطل کی کھوج ہوئی ہے جہاں پر ڈیری اتپادن کے ساکش ملے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پراشین بھارت میں بھی ڈیری اتپادن تھا جب کوئی بھی ٹیکنولوجی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا تب بھی ڈیری اتپادن کے ساکش یہ کہاں سے ملے ہیں آپ کو بتانا ہے تو یہ ملے ہیں مارک کریے اسے کرنٹ سے بھی جڑا ہے اور یہ آپ کے پراشین بھارت سے بھی جڑا ہے تو ایسے ہی کوششن پوچھے جانے کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں جو کی دونوں کا پورشن کمپلیٹ کرتے ہوں تو جو ڈیری اتپادن کے ساکش ملے ہیں وہ کہاں سے ملے ہیں تو وہ ملے ہیں آپ کے کوٹ دا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کوٹ دا عدلی اور یہ کس راج میں ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے یہ ہے گجرات راج میں بہت امپورٹنٹ کوششن ہے اسے نوٹ کر کے چلیے سکرین سوٹ لیجئے یہ کوٹ دا عدلی جو ہے یہ گجرات راج میں ہے اور یہاں سے ڈیری اتپادن کے ساکش ملے ہیں اگلی پرشن پر چلتے ہیں اگلا پرشن ہے ہمارا بیدوں میں گائے کو کیا کہا گیا ہے بیدوں میں گائے کو کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ تو بیدوں میں جو گائے کو کہا گیا ہے وہ کیا کہا گیا ہے وہ کہا گیا ہے آپ کو اگھنیا بیدوں میں گائے کو اگھنیا کہا گیا ہے اور ابھی راجستان میں لیکپال کا یا پٹواری کا پیپر ہوگا تھا اس میں پوچھا گیا تھا کہ گائے کے لیے بیدوں میں کس سبد کا پریوگ کیا گیا ہے تو گائے کے لیے بیق سبد کا پریوگ کیا گیا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک بار آ چکا ہے کوششن وہی ہوتے ہیں بس آپ کے اگزام میں ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں تو گائے کے لیے کس سبد کا پریوگ کیا گیا ہے تو یہ بیق سبد کا پریوگ کیا گیا ہے یاد رکھیے گا اگلے پرسن پر چلتے ہیں اگلا پرسن ہے ہمارا سلپ بید اپو بید کی رچیتہ کون ہے سلپ بید کی رچیتہ پوچھے گئے ہیں آپ کے اگر میں بیدوں کی بات کروں تو بید کتنے ہیں بید آپ کے چار ہیں اپو بید کی بات کریں تو یہ بھی آپ کے چار ہیں اپو بید بھی آپ کے چار ہیں اس میں سے سلپ بید کی رچیتہ پوچھے گئے ہیں تو سلپ عبید کے جو رچیتہ ہیں وہ ہیں آپ کے بسو کرما جی یاد رکھئے گا بسو کرما جی سلپ عبید کے رچیتہ ہیں آگے میں اگر بات کروں کس کی ان جو ہمارے اپوید ہیں ان میں ایک نمبر ایک ہو جائے گا آئیوروید آئیوروید کے رچیتہ بتانے آپ کو دوسرا ہے آپ کا دھنوروید دھنوروید تیسرا ہے آپ کا گندھر بید گندھر بید ان تین کی رچیتہ آپ کو بتانے اور ایک ہو گیا آپ کا سلپ بید تو آئیوروید کے رچیتہ کون ہے تو یہ ہے آپ کے دھنوانتری ساپ دھنوانتری اگر دھنوروید کی بات کریں تو دھنوروید کے رچیتہ کون ہے تو یہ آپ کے بسوامتر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور آگ اگر بات کریں گندھر بید کی تو اس کے رچیتہ ہیں بھارت منی بھارت منی بھارت منی کا ایک پستک بھی آپ کو یاد رکھنا ہے انہوں نے لکھا ہے ناٹ ساستر ناٹ ساستر امپورٹنٹ ہے بھارت منی نے ہی لکھا ہے جس میں رسوں کا اولیک کیا گیا ہے بھارت منی کی انسار رسوں کی سنکیہ کتنی ہے انہوں نے جو ناٹ ساستر میں رس بتائے ہیں وہ آٹھ رس بتائے ہیں جو کی ناٹک میں پرچلے تھے ہیں چلیے چلتے ہیں اگلے پرشن پر اگلا پرشن ہے ہمارا کہ کس دیوتا کے لیے رگوید میں پورندر سبد کا پریوگ کیا گیا ہے تو پورندر سبد کا جو رگوید میں پریوگ کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے اندر کے لیے جو اندر دیوتا ہیں انہیں کیا کہا گیا ہے انہیں برسا کا دیوتا بھی کہا گیا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے برسا کا دیوتا کیونکہ برسا انہی کے دوارہ کرائی جاتی ہے رگوید کی اگر بات کریں یہاں سے ہم کمپلیٹ جانکاری لیں گے رگوید کی تو رگوید میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے یہ سب سے پراشین وید ہے پراشین وید ہے اگلی بات کیا کریں رگوید کی تو اس میں کتنے دس منڈل ہیں رگوید میں دس منڈل اور اس میں دس منڈلوں میں ایک ہزار اٹھائیس سوپتی ہیں یہ بھی آپ کو امپورٹنٹ ہے رگوید کے بارے میں جتنی بھی جانکاری آپ کو دوں وہ ساری بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ سب سے زیادہ کوششن اگر پوچھے جاتے ہیں تو وہ رگوید سے ہی پوچھے جاتے ہیں اور رگوید کے دس سوری نوم منڈل میں نوم منڈل میں سوم دیوتا کا اللیک ہے یہاں سے بھی کئی بار کوششن پوچھا جا چکا ہے سوم دیوتا کا اللیک کس منڈل میں ہے تو یہ ہے رگوید کے نوم منڈل میں اور دسم منڈل کے بارے میں ایک جانکاری اور لیجئے کہ اس کی پروس سوکتی میں کس میں پروس سوکتی میں کیا برڈت ہے اس پروس سوکتی میں چار برڑوں کا اللیک ہے برڑ کون سے ہو گئی وہی برڑ آپ کے ہو گئی کون سے برامر چھتریے بیس اور سودر ان چار برڑوں کا اللیک رگوید کے دسم منڈل کی پروس سوکتی میں ہے سب سے امپورٹنٹ ہے یہاں سے یاد رکھئے گا اور ایک پرشن اور یہاں سے یاد رکھئے کہ جو رگوید ہے اس کے تیسرے منڈل میں تیسرے منڈل میں کیا ہے یہاں سے بھی question پوچھا جاتا ہے تیسرے منڈل میں گائتری منطر کا اللیک ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے گائتری منطر کس منڈل میں ہے تو یہ آپ کے رگوید کے تیسرے منڈل میں ہے اور گائتری منطر کسے سمرپت ہے تو بھاگوان سور کو سمرپت ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہاں سے جتنے بھی question رگوید سے آپ سے پوچھے جائیں گے تو یہاں سے باہر آپ کا کوئی question نہیں جائے گا جتنے بھی question پوچھے جاتے ہیں تو یہ ہمارا پرشن تھا چلیے چلتے ہیں تو آج کے ہماری یہ پرشن اور بیعکیا یہاں پر سماپت ہوئے اگلی کلاس میں ہم آپ سے ملیں گے تب تک کیلئے میں سب سے important آپ کو بات کیا بتاؤں کہ بہت سے teacher میں نے دیکھے ہیں youtube پہ بھی online platform ہے آپ مدد لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھتے چلیے کی کیا ہماری بھوست کے لیے صحیح ہے history میں نے دیکھا ہے کہ history کا جو syllabus ہے جیسے آپ نے کوئی course purchase کیا میں آپ کو بالکل نسل کو پڑھا رہا ہوں آپ course purchase کریں گے وہ شروع سے end تک آپ کو پورا اتحاس لکھا دیں گے کہاں سے example کی طور پر سمجھئے کہ جیسے مغل کال جیسے آپ کے topic میں دیا رکھا ہے تو مغل کال سے ایک question آنا ہے تو مغل کال باور سے لے کے بادر سا جفر تک آپ کو پورا پڑھا دیں گے جب پورا پڑھا دیا تو اس سے اگر ایک question فس گیا تو کیا بڑی بات ہے اب question کہاں سے آتا ہے میں آپ کو topic watch پڑھاؤں گا اور وہ آپ کو پڑھائیں گے ان کے پڑھانے میں اور ہمارے پڑھانے میں انتر کیا ہوگا وہ آپ کو دیکھنا ہے انتر یہ ہوگا کہ جیسے مغل کال سے ایک question آنا ہے تو مغل کال باور سے بادر شاہ تک تک ختم ہوگا اور اس مغل کال سے جب تم پورا پڑھو گے اور question کہاں سے آیا question آیا کہ خانوا کا یود کس کس کے بیچ لڑا گیا تو question تو باور سے آ گیا تو ہم آپ کو کیسے پڑھائیں گے ہم آپ کو topic wise پڑھائیں گے اور اس topic wise میں آپ کو جتنے بھی important question ہیں وہاں سے آپ کے لے لیے جائیں گے آپ کو theory اتنی ہی پڑھائی جائے گی جتنی آپ کے exam کے لیے جروری ہے آپ کو کوئی فالتو چیزیں نہیں پڑھائیں جائیں گی جیسے instant history کا آج ہم نے پہلی کلاس لی پراچین بھارت کی تو پراچین بھارت سے امید ہے کہ ایک question نشط طور پر آئے تو پراچین بھارت کی لگوک دس کلاس ہیں میں کوئی بھی teacher complete کراتا ہے میں آپ کو دو یا تین یا چار کلاسوں میں complete کراؤں گا تو آپ کا اس سے سمیہ بھی بچے گا اور آپ دوسرے subject کو بھی اپنا سمیہ دے سکیں گے تو آپ وہ پڑھئیے آپ کو exam کے لیے زیادہ سمیہ نہیں ہے آپ کو سب سے پہلے سب سے اچھی طریقے سے چناؤ کرنا اس سنستان کا کہ کہاں سے ہماری سمیہ کی بچت ہوگی اور ہمیں best سے best study material مل سکے گا اس لیے آپ ہم سے جننا نہ بھولیں روج رات آٹھ بجے آج کی یہ کلاس تھوڑی چھوٹی کلاس تھی کم تھی آج پہلی کلاس تھی کل سے آپ کی تھوڑی اور بڑی کلاس لاؤں گا تھوڑے question اور increase کروں گا جیسے آپ کے 20 سے 25 question میں لے کے راؤں گا کیونکہ یہاں سے ہمیں آپ کو 20 میں کم سے کم 15 نمبر کی تیاری کرانی ہے gkgs میں اور gk کا portion آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے میں آپ کو daily پڑھاؤں گا 8 بجے ایک بھی دن آپ کا gap نہیں ہوگا آپ کے جب تک exam چلیں گے exam تک آپ complete تیاری آپ کے 20 نمبر کی میں لے کے چلوں گا تو آج کے لیے اتنا آئی تب تک کے لیے خیال رکھئے آپ اپنا اور اپنوں کا چلتے ہیں ملتے ہیں اگلے دن کل نمسکار بائی بائی چہن